جائے جنت میں مولا کے میرے بغیر جائے جنت میں مولا کے میرے بغیر پراولم پراولم جائے 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 اللہم انی اسألك بحق محمد وعند المحمود بحق علین وعند الأحلى بحق فعدمد وعند فعدل سماء وعند والأرس بحق حظن وعند المعسین بحق حظن وعند قديم العسان بحق العمد تسد الطاهرين من زرية الحسان عليهم السلام لهم صلی اللہ محمد وعند محمد اللہ محمد خلال محمد السلام علیکم حضرت اپن عید خدیر کا چشنے کا ولادت کا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سامت فرمائے اپنی خسمت عازمہ کر دیکھنا تم حضرت خلال سجا کر دیکھنا اپنی خسمت عازمہ کر دیکھنا تم حضرت خلال سجا کر دیکھنا اپنی خسمت عازمہ کر دیکھنا تم حضرت خلال سجا کر دیکھنا کہ حضرت خلال سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا وہ اگر جنت زمین پر دیکھنی وَاگَرْ جَنَّتِ زَمِنِ پَرْ دِیکْنِ کَرْبَلَا ایک بار جا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر حلقہ ماتم سجا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا تم کا زہرہ کی دعا مل جائے گی تم کا زہرہ کی دعا مل جائے گی پرچم حاضی اٹھا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا وہ تو پھر مولا علی حشر میں وہ تو پھر مولا حشر میں مرتبہ ہمبر آگا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا چاند تارے دیکھنا چاو اگر چاند تارے دیکھنا چاو اگر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت آزمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا خوشب و رومل زہرہ کی چاہیے خوشب و رومل زہرہ کی چاہیے عشق منلید میں پیچھا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت عظمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت عظمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا پنجہ تن مہمن خود ہوگے زکی پنجہ تن مہمن خود ہوگے زکی فرش منلی میں پیچھا کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت عظمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی خسمت عظمہ کر دیکھنا تم حضا خانہ سجا کر دیکھنا اور ایک شہری پڑھ کے سنو رہا ہوں میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں میں سب کو لٹھا دوں گا جشن کا آغاز ہو چکا ہے جشن کا آغاز ہمارے عظمہ بھائی نے بہت اچھے غالباً منقبت پڑھ رہے تھے سنا نہیں کیونکہ ہم نے لیکن بارگاہ ہے مولا میں دیکھئے ایک شہر کے ساتھ دعوت سخن دیں گے صرف پانچ چھے افراد ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں بہتر یہ ہے کہ اندر آ جائے تشریف لے آئیں تاکہ جتنا جلدی آپ اندر آئیں گے اتنا جلدی یہ عبادت ملتوی کر دی جائے گی علی کے شہر کا حملہ تھا یا قیامت تھی ایسا لگتا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی علی کے شہر کا حملہ تھا یا قیامت تھی ایسا لگتا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی علی کے شہر کا حملہ تھا یا قیامت تھی ایسا لگتا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی لئی یہ کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب حاشیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ ان کا استقبال بلند ترین نعرے صلوات سے کیجئے گا حاضرین ویفی اللہ السلام علیکم آپ سب لوگوں کو عید غدیر بہت بہت مبارک کو میں کسی گنجائش کے اس جشن کا آغاز کرتا ہوں بطرخہ سمدھ فرمائے گا مولا کے شان میں ایک باوز بلند ترین سلوات کر دیجئے عیدوں کے لئے عید اید کا دن گھر گھر سجایا جاتا ہے سمدھ فرمائے گا بطرخہ خاص ہے ایدوں کے لئے اید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے مولا کو میدان میں مولا کو مولا میدان میں ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے ایدوں کے لئے اید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے مولا کو مولا میدان میں ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے جب خم کے باتیں ہوتی ہیں جب ذکر علی کا ہوتا ہے لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے اعلانِ ولایت کے خاطر فطرت کو بدلتا ہے قادر اندوں کو دکھایا جاتا ہے بہروں کو سنایا جاتا ہے باواز ولند سلوات پر دیجئے علی و علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں وطرح خاص علی و علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں اور ایسے لوگ تو ہم کو ذرا پسند نہیں وطرح خاص مسرaitوں کو سمات فرمائے گا علی و علی کی مولانا علی و علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں علی والی کی جسے بھی صدا پسند نہیں اور ایسے لوگ تو ہم کو ذرا پسند نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں عجب مریض ہو تجھ کو دوا پسند نہیں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں علی والی کی جسے بھی صدا پسند نہیں اور ایسے لوگ تو ہم کو ذرا پسند نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں جب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں ہے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا ہے حق پرست کر ہے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں عدھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں ادھورہ کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں اور اسی کے ساتھ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے باوہ زبلان صلوات پر دو علی کا جشن منانا بہت ضروری ہے شریف ہوں یہ بتانا بہت ضروری ہے شریف ہوں یہ بتانا بہت ضروری ہے ہر ایک سال سجا کر غدیر کی محفل ہر ایک سال سجا کر غدیر کی محفل فلان فلان کو جلانا بہت ضروری ہے فلان فلان کو جلانا بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ مولانا سمات فرمائے گا مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلی سے نجف چوم نے کتے نہیں جاتے دہلی سے نجف چوم نے کتے نہیں جاتے اور آخری شہر سمات فرمائے گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا ایک باوز بلند صلوات پر دیجئے خم کے ممبر پر جب رسول گئے آخری شہر میں بیتاب حلوری کا سمات فرمائے گا خم کے ممبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے سمات فرمائے گا خم کے ممبر پر خم کے ممبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے جب کہا جب کہا مرتضا ہے میرے وسی جب کہا مرتضا ہے میرے وسی شیخ جی کے دونوں گال پھول گئے سارے بھول گئے باشا اللہ زندہ بھول گئے بہت ہی اچھے انداز میں نظران عقیدت بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حاشم علی سلمہ ہو چند ایک شورہ حضرات ہماری فہرست میں ہیں اور اس سال آپ شاید غالبا ہمارے اس بیلور کے علاقے میں پہلی مرتبہ قبلہ آئے ہیں مولانا نسیم عباس صاحب قبلہ جو آندرہ سے ترشیف لائے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں اور بہت ہی اچھا ترنم بہت ہی اچھا انداز ہے انشاءاللہ آپ سمات کریں گے اگلے شاعر کو دعوت سخد دینے جا رہے ہیں لیکن اس سے قبل کیونکہ چند افراد ہیں تو تھوڑا تھوڑا سوابن ہم بھی پڑھ لیں استقبال میں زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ گھڑی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے آپ پیدار ہو کر سنیں اور ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ جشن سنا نہیں جاتا بلکہ منائے جاتا ہے میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا بیٹی دے دی کلم نہیں دیا بہر کر رہے ہیں بیٹیاں دے دی کلم اتنا قیمتی تھا کہ کلم نہیں دیا یا تو کلم کی قیمت جانتے نہیں تھے یا پھر جانتے تھے کہ کیا لکھ دیں گے اور کیا میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو کلم کیوں نہیں دیا بولے انتقام تھا خیبر کی جنگ کا بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہا تھا بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہا تھا جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہا تھے بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے معلوم نہیں تھا جنہ املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں ہم جناب علمدار حسین صاحب کو جو باقربہ سے ترشیف لائے ہیں آپ ان کا استقبال بلندرین نعرے صلوات سے کیجئے تمام امینیاں السلام علیکم رہو سلامت غدیر والو جیو جناب امیر والو آپ سب کو میرے طرف سے عید خدیر بہت بہت مبارک باوازِ بلندرین نعرے صلوات جو نسلِ عزیز سے رکھتا ہے رابطہ جلتا ہے روزہِ شبیر کو دیکھ کر جلتا ہے آج روزہِ شبیر کو دیکھ کر مجلس میں آنا اس لیے بدد بتا دیا مجلس میں آنا اس لیے بدد بتا دیا یادِ غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر یادِ غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر باوازِ بلندرین نعرے صلوات مولائیوں کا دیکھ کر چہرہ غدیر میں مولائیوں کا دیکھ کر چہرہ غدیر میں سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں انگلی تو کیا کاٹ کے رکھ دے گی اپنا سر جلوہ کے دیکھے گی زلیخہ غدیر میں دلو دماغ و نظر میں بسا کے رکھے ہیں علی کا نام لبوں پہ سجا کے رکھے ہیں دلو دماغ و نظر میں بسا کے رکھے ہیں علی کا نام لبوں پہ سجا کے رکھے ہیں ہمارے خوم کے بچے بھٹک نہیں سکتے ہم ان کو جام غدیری پلا کے رکھے ہیں ہم ان کو جام غدیری پلا کے رکھے ہیں باوازِ بلند ناری سلوات مولا علی سے آئے تھے کرنے جو ہم سری میسم کے جوتیوں کے برابر نہ ہو سکے مولا علی سے آئے تھے کرنے جو ہم سری میسم کے جوتیوں کے برابر نہ ہو سکے اے شیق دن میں سکتاریں دکھائی دیتے ہیں تجھے تو کعبہ بھی الٹھا دکھائی دیتا ہے غمِ حسین پہ فتوہ لگا کر بدد کا غمِ حسین پہ فتوہ لگا کر بدد کا بغیر باپ کے بیٹے دکھائی دیتے ہیں بغیر باپ کے بیٹے دکھائی دیتے ہیں باوازِ بلند ناری سلوات کربلا میں روزِ شاہِ حُدہ موجود ہے مجلسِ ماتم کا سلسلہ ابھی موجود ہے ماتمِ شبیر سے ٹکرانے کا انجام دیکھ مر گیا صدام ذکرِ کربلا والوں کا دیکھ باوازِ بلند ناری سلوات خلافِ ماتمِ شبیر چل نہیں سکتے زمانہ بدلے مگر ہم بدل نہیں سکتے خلافِ ماتمِ شبیر چل نہیں سکتے زمانہ بدلے مگر ہم بدل نہیں سکتے تمام عمرِ تبرک پہ پل سکتے ہیں سخیفہ والوں کے ٹکڑوں پہ پل نہیں سکتے سخیفہ والوں کے تکڑوں پر پل نہیں سکتے نعرہ ایدری نعرہ خیبری نعرہ غدیری بواز بلند نعرہ سلوات زندہ بات پائندہ بات یہ تھے جناب علمدار حسین صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے آخر میں انہوں نے اپنے بابا کی یاد اور دلا دی خدا انہیں جوال رحمت میں جگہہ حینایت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے محمد علی محمد کے طفل میں بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی نیک انسان جشن تیزی سے اختتام شروع ہوا نہیں کہ اختتام کی جانب آگے پڑھ گیا ہے خیر عید اکبر ہے اس سے بڑی عید ہے ہی نہیں مسلمان عید مناتے ہیں تو جب بھی کھانے کا موقع ہے سمہی کھائیے عید ہے بکرا کھائیے عید ہے کھانے کی بات لیکن ہماری عید دین کے اکمل ہونے پر اکمل دین کے ولایت مولای کائنات کا اعلان ہوا خدیر کے میدان میں تو اللہ نے کہا آج ہم نے تمہارے دین کو آج ہم نے دین کو اکمل کر دیا دین کتنی چیزوں پر ہے کیا کیا چیزیں ہیں لواز زکاة روزہ حج ساری چیزیں ہیں نا اور سید العبادہ ہے اور نباز کے لئے تو یہ ہے کہ قول رسول بھی ہے کہ جس نے نباز کو ترک کیا اس نے اپنے دین کو منہدم کیا اللہ کہہ رہا ہم نے دین کو اکمل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت مولای کائنات کے بغیر نماز بھی اب دوری روزہ بھی ادھورہ حج بھی قبول نہیں زکاة بھی قبول نہیں خمس کوئی بھی چیز قبول نہیں جہاں ولایت مولای کائنات ہے وہ دو رکعت نماز ہو وہ قبول ہے ایک ہزار رکعت نماز سرزمین مکہ پر سفا اور مروہ کے درمیان ایک ہزار سال تک پڑھتا رہے ایک انسان قول رسول بھی ہے عدیث رسول ہے کہ کوئی انسان ایک ہزار سال تک یا اس حد تک وہ ذہن سے کبھی کبھی کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں اس حد تک عبادت الہی سفا اور مروہ کے درمیان کرتا رہے کہ اس کی کمر خم ہو جائے جھک جائے سوکھی ہوئی مشکل کی مانند ہو جائے اور محبتِ علی دل میں نہ رکھتا ہو تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا اور کریں محبتِ علی کے بغیر کوئی بھی عبادت قابلِ قبول ہے ہی نہیں ولایتِ علی جیسے ہی دین میں آئی جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا اقرار نہیں کیا لوگوں نے تو اللہ نے کہا ابھی تک تمہارے عامال تم عامال انجام تو دے رہے ہو لیکن یہ ادھورے ہیں جیسے ہی ولایتِ علی کا اقرار کیا اللہ نے کہا اب ہو گئے پورے جہاں علی آگئے وہاں زندگی آگئی غور کیجئے گا اچھا ہاتھوں پہ محمد کے ولی ابنِ ولی تھا ہاتھوں پہ محبت کے ولی ابنِ ولی تھا ولایتِ ولایتِ کائنات کے وغیر کچھ بھی قبول نہیں یعنی کہ اللہ انسان کا کوئی اول قبول نہیں کرتا راضی نہیں ہوتا تو ولایتی کو چاہیے یہ کہ وہ بھی اسی سے مسکرا کر ملے اسی سے خوش ہو کر ملے جو ولایتِ بولای کائنات رکھتا ہو دن میں اور کیا جو ولای بولای کائنات کا مرکر ہو جب اللہ اس سے خوش رہی ہے تو پھر ہم اس سے خوش ہاتھو محمد کے ولی ابنِ ولی تھا ولی ابنِ ولی کیونکہ جنابِ ابو طالب جنابِ ابراہیم کے ولی ہے اور کیا انبیاء کے ولی جنابِ ابراہیم کے ولی ہیں ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا جنابِ ابی طالب کو نہیں سمجھا تو مولاِ کائنات کو کیا سمجھے گا زمانہ جنابِ ابو طالب کوئی معاملی ذات نہیں امامُ الناس قرآن سے ثابت ہے قبلہ تعیید کریں گے امام الناس جناب ابو طالب معصوم بہر کی جگہ دیکھیں چند معصوم کچھ معصوم ایسے ہیں جو من جانب اللہ ہیں جنہیں اللہ نے جن کی عصمت کی دلیل قرآن میں نازل کی ہے یہ من جانب اللہ ہیں کچھ ایسے ہیں جو معصوم آنیل خطا ہیں اور کی جگہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا اور کی جگہ برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا بچا کر رکھا تو اسی لئے شاعر اہل بیت نے کہا ہاتھوں پہ محمد کے ولی ابن ولی تھا مظہر کہیں وہ مظہر اصاف جلی تھا ہاتھوں پہ محمد کے محمد کے ولی ابن ولی تھا اظہر کہیں وہ مظہر اصاف جلی تھا ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور اوچہ بھی ہوا وہ کے جو پہلے سے علی اسی کے ساتھ دعوت سخندہ لینے جا رہے ہیں جناب نجمل نجمل حسن صاحب اور فنجو بھائی کو کیوں مائک پر ترشیف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ ان کا استقبال بلند ترین نعرے سلوات سے کیجئے گا محمد وآلی محمد آپ سب کو آپ سب مولائیوں کو مولائیوں کی علادت مبارک ہو سلوات بھیجو محمد وآلی محمد ہم سب کو کوئی حد بڑی نہیں ہے سوائے خدیر کی اس لئے خدیر کی جشن مانانا چاہئے سلوات بھیجو محمد وآلی محمد محمد کفن کر بو بلا کا ساتھ میں خاخے شفا لے کر کفن کر بو بلا کا ساتھ میں خاخے شفا لے کر ہم اپنے خبر میں جائیں گے پوری کر بلا لے کر ہم اپنے خبر میں جائیں گے پوری کر بلا لے کر سلوات بھیجو محمد وآلی محمد سلوات بھیجو محمد وآلی محمد سلوات بھیجو محمد وآلی محمد ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں جس خدر پیاس جس خدر پیاس سمندر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں یاد آتی ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر جب بھی اللہ جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک بس علی مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں جب نسیری میرے مولا کو خدا کہتا تھا جب نسیری میرے مولا کو خدا کہتا تھا ہس کے سلمان ہس کے سلمان اب او زر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں رک جائے موت زیارت کا مزا لینے دے رک جائے موت زیارت کا مزا لینے دے ہم ابھی چہے ہم ابھی چہے رہے حیدر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساکھی ایک او سر کی طرف دیکھتے ہیں سلوات بہتے ہیں محمد اللہ دو بند مولا حسین کے شرن میں حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی بستی ہے کفر میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کہوں گا لہد میں میں انتظار سہر نہیں کہوں گا لہد میں میں انتظار سہر فرشتوں کرب بھولا رات و رات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ اللہ خسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے خسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ سلوات بہجی محمد عالمون زندہ بات پاہ زندہ بات یہ تھے جناب نجمل حسین صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں بارگائے مولا میں نظرانہ اپیدت پیش کر رہے تھے بلاکہ اس تاخیر کے دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب محمد سلمان صاحب یہ ٹو این ون ہے ماشاءاللہ ویلور کے بہت اچھے زاکرہ اہلِ بیت ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ٹو این ون ہے فرحان علی وارس بھی ہیں اور وہ دوسرے کون سے ہیں ترنم کے کون امجد صابری ہاں وہ مرہوم ہو چکے تو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے امجد صابری تو مرہوم ہو گئے ہمارے سلمان بھائی نے انہیں زندہ کر دیا ہے دوبارہ سے ان کے اشار پڑھ کر کیسا یہ کام ہوا کنکا غدیر میں کیسا ہوا یہ کام کنکا غدیر میں پورا ہوا ہے مرحلہ کنکا غدیر میں کیسا ہوا ہے کام یہ پنکا غدیر میں پورا ہوا ہے مرحلہ کن کا غدیر میں کب سے ہی جن کی تخت رسالت پہ تھی نظر کب سے ہی جن کی تخت رسالت پہ تھی نظر تختہ اُلٹ کے رہ گیا ان کا غدیر میں تختہ اُلٹ کے رہ گیا ان کا غدیر میں اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب محمد سلمان صاحب کو آؤ ان کا استقبال بلند ترین نعرے سلواز سے کیجئے موزی صاحب نظرہ السلام علیکم آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید اکبر عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک ملجل کے سوالات کا سہارہ دے سلواز بھیجیں محمد والے جررت کے خبیلے کا سردار علی مولا آپ سوپ میرا ساتھ دیں جررت کے خبیلے کا سردار علی مولا 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 رکھتے ہیں جو لوگ چشم بصیرت وہ دیکھیں دو بھائیوں کی فضیلت میراج کی منزل میں ایک ہلکے سے پر دیکھیں میراج کی منزل میں ایک ہلکے سے پر دیکھیں اس پار محمد ہے اس پار علی مولا اس پار محمد ہے اس پار علی مولا جررت کے خبیلے کا سردار علی مولا جررت کے خبیلے کا سردار علی مولا خود جس کو خلا کے عالم بڑائے کس میں ہے دمشان اس کی گھٹائے خود جس کو خلا کے عالم بڑائے کس میں ہے دمشان اس کی گھٹائے کعبے کا یہ کہنا ہے ایمان کے کعبے کی کعبے کا یہ کہنا ہے ایمان کے کعبے کی محراب ابو طالب مینار علی مولا محراب ابو طالب مینار علی مولا محراب ابو طالب مینار علی مولا جررت کے خبیلے کا سردار علی مولا ایک چھوٹا سا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں جاؤں میں شہر نبی گم بد خزرہ دیکھوں جاؤں میں شہر نبی گم بد خزرہ دیکھوں اور پھر خبر حسنت بد زہرہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے وہاں سے پھر جا کہ نہ جفزق میں دیکھوں دل کے وہاں سے پھر جا کہ نہ جفزق میں دیکھوں دل کے اور اور نزدیک اسے اپنا میں مسیح دیکھوں اور نزدیک اسے اپنا میں مسیح دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے پھر شہن شاہ ہے نجف سے میں اجازت لے کر پھر شہن شاہ ہے نجف سے میں اجازت لے کر کربلا جا کے میں شبیر کا روزہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے عشق برساں اوغم آل محمد پہ وہاں عشق برساں اوغم آل محمد پہ وہاں اپنی سوئی ہوئی قسمت کا سویرہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے آخری بند فرمائے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اپنے مولا کی فوجوں کا سپاہی بن کر اپنے مولا کی فوجوں کا سپاہی بن کر تربت فاطمہ زہرہ پہ میں روزہ دیکھوں تربت فاطمہ زہرہ پہ میں روزہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سلوات بھیجے محمد محمد زندہ بات جیسی تعریف کی تھی اس سے زیادہ اچھا پڑھ کر گئے ہیں سلمان صاحب جتنی تعریف کی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں ہمارے سلمان بھی خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کی جو دلی مرادیں ہیں خدا انہیں محمد والمحمد کے طفل اور صدقے میں پورا کریں ہمارے بلال کازمی صاحب کی جو طبیعت ہے تھوڑی ناساز ہے ترپاڑی کے بلال کازمی صاحب دعوت سفن تو انہیں دینا چاہ رہے تھے سوچ رہے تھے سنا دیں بیدار کر دیں مجمع کو آپ آمادہ ہیں ہاں واہ آپ بات میں پڑھئے یہ ہمارے سلمان صاحب تو ہمارے ٹو ان ون ہیں یہ تھری ان ون ہیں بلال کازمی صاحب یہ کبھی میر حسن میر بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی بیتا بھلوری ہو جاتے ہیں تو یہ تھری ان ون ہیں ان کے استقبال کے لئے جو دعوی کرتے ہیں احمد کی جانشینی جو دعوی کرتے ہیں احمد کی جانشینی احمد کی جانشینی کا اہد کی جنگ میں بولو کدھر گئے ہوتے دعائیں دیں ابو طالب کے لال کوورنا خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے اسی کے ساتھ دعوت سوخن دینے جا رہے ہیں جناب سجاد حسین صاحب اور بلال کازم صاحب کو کیوں مائٹ پر تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں آپ ان کا استقبال نعر سلوات سے کیونکہ تین ہیں یہ ایک نہیں ہیں تو اتنی ہی زیادہ بلند ترین سلوات ہونی چاہیے جتنا ان کا اسٹیٹس بلند ہے درود بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے امام امینین کو ایدہ غدیر کی مبارک بات پشک رہا ہوں سجی ہے بز میں موادت چلو غدیر چلے اگر نبی سے ہے الفت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے خدا نے بھیجا وہی آج یہ نبی کہہ دو یہی ہے کارِ رسالت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے خدا کا دین مکمل ہوا ہے آج کا دن ہے خاص مل رہی نعمت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے مجلس کا مولا ہوں اس کے ہے یہ علی مولا یہی ہے حکمِ رسالت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے زمان بھر کو یہ پیغام دے رہا ہے غدیر زمان بھر کو یہ پیغام دے رہا ہے غدیر نبی کے بعد امامت چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے چلو غدیر چلے سلوات پر محمد والے محمد رات کو نایات چاند مبارک چاند کو چاندنی مبارک فلق کو ستارے مبارک اور آپ کو میری طرف سے عیدِ غدیر مبارک اور آپ کو میری طرف سے عیدِ غدیر مبارک جو جشنِ حیدر منا نہیں سکتا جو جشنِ حیدر منا نہیں سکتا اپنا چھجرہ چھپا نہیں سکتا اب ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت اب ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر بھی آ نہیں سکتا کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس سب کا ریکارڈ ہے مولا علی کے پاس سب کا ریکارڈ ہے کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس سب کا ریکارڈ ہے کیسے بنے زمین و زمن جانتے ہیں آنکھوں میں کائنات کے آدھار کڑھے دست نبی پہ آئے جو حیدر غدیر میں آنے لگا ہے صحابہ کو چکر غدیر میں اعلان جب علی کی ولایت کا ہو گیا کتنوں کے دل پہ چل گئے خنجر غدیر میں نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے علی کے ادھر کا مگر ہر فقیر زندہ ہے علی کو چھوڑ کے حشر دیکھ لی دنیا سخیفہ مٹ گیا لیکن غدیر زندہ ہے یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مخصر کی زبان اقرار کرتا ہے عمل انکار کرتا ہے نسیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا تو کوئی میں نے جو اپنے ہی خدا کی بات کو انکار کرتا ہے نعرے صلوات پر محمد وعالمین عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے محفظ صحیح دوب میں کیا اہد امام ہے بھیجا رب نے تاج نبی کے ہاتھ میں نے گویا آج دلہ بنا میرا امام ہے یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر جو نصر یزی سے رکھتا ہے رابطہ جلتا ہے آج روزہ شبیر کو دیکھ کر مدلس میں آنا اس لئے بدت بتا دیا مدلس میں آنا اس لئے contest بتا دیا یہ یاد غدیر کی آتی ہے ممبر کو دیکھ کر تب تے ہوئے سہرہ میں خافلہ روکو وعدہ محمد اپنا پورا تو کر دو تیرا وسیع اب ہو گیا تو جکہ مولا علی رب کا غدین میں خمے پیغام یہی ہے جب نبی خافلہ روک کر خمے سب کو بلانے لگے جب نبی خافلہ روک کر خمے سب کو بلانے لگے کچھ صحابی ہوئے غمزدہ مرتضہ مسکرانے لگے ابھی غدیر کا سورج نکلنے والا ہے ابھی غدیر کا سورج نکلنے والا ہے منافقین کا قلیجہ بھی جلنے والا ہے نعرے صلوط پر محمد وعالی مختل سے جاملی ہے روانی غدیر کی مختل سے جاملی ہے روانی غدیر کی تیم امبر سنا پہ نشانی غدیر کی پنجہ ہر ایک علم پہ سناتا ہے آج بھی آواز کربلا میں کہانی غدیر کی رب نے غدیر میں جسے مولا بنا دیا رب نے غدیر میں جس نے مولا بنیا دیا امت نے بعد میں اسے چوتھا بنا دیا عمل صلح دیتا ہے حب علی کا رب حیدر کے جدہ خانے کو قبلہ بنا دیا من کنتو جب نبی نے سنایا غدیر میں من کنتو جب نبی نے سنایا غدیر میں نکھرا خدا کا دین کا چہرہ غدیر میں اور کس کو سب کا مولا بتاؤں رسول حق اور کس کو سب کا مولا بزاتے رسول حق تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں نکلا منافیدین کا جنازہ غدیر میں آج بھی وہ پھرتا ہے مو کو نماز میں آج بھی وہ پھرتا ہے مو کو نماز میں جیسے لگا ہے مو پہ تماشا غدیر میں ہاں ہاں خیال سب کا سجا تھا غدیر میں ہاں ہاں خیال سب کا سجا تھا غدیر میں مولا میرا امام بنا تھا غدیر میں جشنے ولایت میں کچھ لوگ ایسے خاموش تھے جشنے ولایت میں کچھ لوگ یہاں ایسے خاموش تھے جیسے کہ ان کے باپ مرا تھا غدیر میں اب اور کیا بیان ہو عظمت غدیر کی اور اب اور کیا بیان ہو عظمت غدیر کی قرآن میں آیا ہے فضیلت غدیر کی اب اور کیا بیان ہو عظمت غدیر کی قرآن میں آیا ہے فضیلت غدیر کی حق دار ہے وہ لانت پروردگار کا حقدار ہے وہ لانتِ پروردگار کا جس شخص کے ہے دن میں شکایت غدیر کی سورج یہ کہہ کے دن کا اُبھرا غدیر میں تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول اندھو نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں اندھو نے پھر بھی دیکھا نہیں کچھ غدیر میں مخامِ عشقی کی بے ضمیر کیا جانے مخامِ عشقی کوئی بے ضمیر کیا جانے حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے نبی کی ذات پہ حضیان کا ہوشق جس کو وہ دو رقات کا نمازی غدیر کیا جانے ہمارے سجاد صاحب کتنا اچھا بہت اچھا بیان کر رہے تھے اور بہت ہی اچھے انداز میں نظرانہ عقیدت بیش کر رہے تھے اصل میں ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں تو آپ اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ سنتے آپ کے روبرو کرانے جا رہے ہیں ایسے زاکرہ اہلہ بیت اور شاعرہ اہلہ بیت کو جو بہت ہی اچھے ترنم کے مالک ہے بہت ہی اچھی آواز رکھنے والے ہیں